ہلو ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایس سی سی جیل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون نوٹفکیشن جو آئی ہیں ریسنٹلی وہ کیسے ہم اپلائی کر سکتے اپنی موائل فون میں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا یہی پہ پہلے کہ ہم کریں گے کہ آپ ہم ایس سی ایس سی ڈاٹ این ایسی ڈاٹ ان سرج کریں گے اس پہ جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہ ڈسپلے ہو جائے گا سٹ آب سیلیکشن کی ویب سائٹ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ جو نیچے دیا گیا ہے نیو یوزر فارگٹ پاسورڈ یا ریجسٹر نو جو بھی پرانی جو بھی پرانی سیٹنٹس ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر ایس سی سی جیل اگزام دیا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو صرف اپنا یوزر ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ ڈائل کرنا ہے تو لاغ ان ہو جائے گا پھر ان کو وہاں پہ اپ لے کرنا سیدھے وہ شو ہو جائے گا اپلائی فار سی جیل ٹو تھازن ٹوئنٹی ون جو نئے سیڈنٹس ہیں جو نئے ایسپلینٹس ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایس سی سی جیل ٹو تھازن ٹوئنٹی ون کو ان کو کیا کرنا ہے ان کے لیے نیو یوزر جو یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو اس پہ لے کرنا ہے جو پرانے یوزر ہیں وہ ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ انٹر کریں گے اگر کسی کے پاس ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے یاد نہیں ہے یا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو ان کو کیا کرنا ہے وہ فارگٹ فاسورڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا سٹیٹ سیلیکٹ کریں گے سٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر اور ایمیل آئیڈی دکھ رہا ہے آپ کو ان دو میں سے کوئی بھی آپ چوز کریے جو موبائل نمبر آپ کو یاد ہے جو آپ کو جو آپ نے دیا تھا لازٹ ائر وہ آپ کو انٹر کرنا یا اگر آپ کے پاس ایمیل آئیڈی ہوگی آپ ایمیل آئیڈی دو میں سے ایک جو بھی آپ چاہو گے یوز کرنا اس کے بعد کہا ہے آپ کو او ٹی پی آئے گا او ٹی پی کے بعد آپ کو پاسورڈ ریسٹ کرنا ہے ابھی ہم بات کریں گے جو نیو یوزر ہیں نیو یوزر یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ڈسپلی ہو جائے گا ایسے سی سائٹ کا جو اپلیکشن فارم میں بیسک ڈیٹیلز فیل کرنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیسک ڈیٹیلز ایڈیشنل اینڈ کنٹیکٹڈ ڈیٹیلز فوٹو اینڈ سگنیچر پہلا والا سٹپ جو پہلا سٹپ ہمیں فیل کرنا ہے فرسٹ سٹپ اس کے بعد سیکنڈ اس کے بعد تھرڈ پھر آپ کو ریجسٹریشن ہو جائے گی اس میں ریجسٹریشن کے بعد آپ میں آپ اپلے کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا آدھار اگر آپ کے پاس آدھار نمبر ہے تو آپ یہاں پر یہ کریں گے کہ اس کے بعد آدھائی نمبر انٹر کریں گے پھر آپ کو ایک آدھائی کرنا تو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹائپ آف آئی ڈی یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو ڈرائیونگ گلاس ان ایمپلائیمنٹ آئی ڈی پینکارڈ پاسپورٹ ہے ان میں سے آپ کوئی بھی آئی ڈی آف سیلیکٹ کر سکتے ہیں آئی ڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس آئی ڈی کا نمبر یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آئی ڈی نمبر نمبر کے بعد آپ کو اپنا نام جو بھی آپ کا نام ہے اس پر سیٹفیکیٹ میٹر گلیشن سیٹفیکیٹ وہ آپ یہاں پہ انٹر کرو گے پھر ویریفائی کرنا ہے اپنا نام اس کے بعد جانا ہے اگر آپ نے نام چینج کیا ہے کبھی تو یہاں پہ یس کرنا ہے پھر لکھنا ہے نیم نیو نیم کیا ہے چینجر نیم پرانا نام کیا تھا آج کا نام کیا ہے اگر آپ نے نام چینج کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو نو بھی رکھنا اس کے بعد فادہ ورس نیم وہ ویریفائی کرنا ہے مدرس نیم پھر وہ بھی ویریفائی کرنا ہے ساری ڈیٹیلز جو آپ فیل کرو گے وہ آپ ایس پر میٹرکلیشن سیٹفکیٹ آپ فیل کرو گے پھر یہاں پہ آ رہی ہیں ڈیٹا برد ڈیٹا برد آپ فیل کرو گے پھر ویریفائی کرنا ہے ڈیو بھی اس کے بعد آ رہا ہے میٹرکلیشن ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کو ٹینت کی جو بھی ڈیٹیل ہیں وہ فیل کرنے جو آپ سے مانگی جا رہی ہیں آپ کو اپنا مارکس شیٹ ریڈی رکھنا ہے جب آپ یہ فیل کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن بورڈ یہاں پہ چوز کرو گے آپ اپنا بورڈ جو بھی آپ کا بورڈ ہے سارے بورڈ یہاں پہ دیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا رول نمبر ہے رول نمبر آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے ٹینت کا رول نمبر پھر رول نمبر ویریفائی کرنا ہے پھر سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پاسنگ لکھنا ہے آپ کو جس سال آپ نے ٹینت پاس کیا ہے اس کے بعد آپ کو جنڈر لکھنا ہے پھر جنڈر ویریفائی کرنا ہے لیول آف ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن آپ کی جو کالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے ٹینت پلس ٹو ڈپلومہ پوسٹ ٹینت اس کے بعد کیا ہے کیونکہ آپ بولوگے کہ یہ گریجویٹ لیول پوسٹ ہے یہاں پہ ٹینت پلس ٹو کیوں دیکھ رہا ہے مطلب آج آپ نے کی ہے جو بھی فارم ایس ایس کی طرف سے نکلے گا جو نئی نوڈ فیکیشن آئے گی جو ٹین پلس ٹو پوسٹس ہوتے ہیں ان کے لئے آئے گی اور جو بھی کوئی نوڈ فیکیشن ہوگی جس میں ٹین پلس ٹو کرائٹ ایریا ہوگا یا ڈپلومہ ہوگا یہ آپ سارے ڈیٹیلز جب آپ ریجسٹیشن آپ پہلی بار کروگے تو آپ تب آپ کو یہ ڈیٹیلز پھر سے نہیں فیل کرنی آپ کو سیدھے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی کالفیکیشن ہے وہ آپ سیلیکٹ کروگے پھر آپ کو موبائل نمبر ہے وہ ویریفائی کرنا ہے ایمیل آئی ڈی وہ ویریفائی کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے سٹیٹ جس سٹیٹ سے آپ لانگ کرتے ہیں وہ سٹیٹ آپ یہاں پہ ڈالوگے اس کے بعد کیا کرنا ہے سیو کرنا ہے سیو کے بعد آپ کو دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا اس پہ ایڈیشنل اینڈ کنٹیکٹڈ ڈیٹیلز جو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس پہ آپ کو کنٹیکٹڈ ڈیٹیلز آپ کی اپنی فیل کرنی ہے پھر فوٹو اور سنگنیٹر اپلوڈ کرنا ہے جب آپ یہ پروسس کروگے اس کے بعد آپ کو ریجسٹریشن نمبر جنریٹ ہوگا ریجسٹریشن نمبر جنریٹ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پھر واپس جانا ہے یہاں پہ پھر یہاں سے آگن کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے ایک پیج ڈسپلی ہوگا ایسے سی سی جیل ٹو تھاؤسن ٹوانٹی پہلی پہلے ہی نمبر پہ وہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو نیچے اپشن ہوگا اپلائی اپلائی کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز جو آپ نے فیل کی ہیں وہ وہاں پہ شو ہو جائے گی پھر آپ سے ایگزامنیشن سنٹر جو چوز کرنا ہوگا وہ آپ کو مانگا جائے گا اپنا ایگزامنیشن سیٹی جو چوز کریں سیلیکٹ کریں پھر آپ کو وہاں سے پیمنٹ کرنا ہے تو جس پوشٹ کے لئے آپ الیجیبل ہوں گے وہ وہیں سے ہو جائے گا تو پھر آپ کو پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلیکشن آور پرنٹ ہو جائے گا یہ یہاں پہ ساری ڈیٹیلز جو آپ کو بتائی میں نہیں اب آپ کو ایمپورٹن ڈیٹس جو ہیں وہ میں بتا دوں گا یہ ہے اس کے جو ایمپورٹن ڈیٹس آپ سکرن ڈیٹس اٹھائیے یا نوٹ کریے آن لائن سبمیشن آف آن لائن 23rd دسمبر 2021 سے سٹارٹ ہو جائیں گے آن لائن اپلیکن جو ہو چکے ہیں سٹارٹ جو لارچ ڈیٹ ہے اس کا وہ 23 جنوری 2022 کا لارچ ڈیٹ ہے آپ لارچ پھل کریے یہ 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 پہ پوشٹس دکھ رہے ہیں آپ کو کون کون سے پوشٹس ہیں اس میں سارے پوشٹس ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں یہ پیڈی اپ کل لیک وہاں پہ شیئر کروں گا آپ وہاں سے یہ پیڈی اپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ رکھا ہیں ون کے لئے کیا ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس فارم کے لئے اپ لئے کر رہے اور کون سے ایج کرائیٹیریا کیا ہیں آپ اس کے لئے 18 27 22 30 years اور جو بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے اس فارم کے بارے میں وہ ساری اس نوڈیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس جو بھی پوسٹ ہیں اس کے لئے کیا الیجیبیلٹی ہیں کیا ایجیوکیشنل کولیفیکیشن بچلوری ڈگری اس طرح جو بھی پوسٹ ہیں ساری اس میں ان کے لئے آپ کو یہاں سے ایجوکیشن کولیفیکیشن کی جانکاری بھی مل جائے بس اتنا ہی تھا آج کے لئے تو آپ لاز ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنا فارم پھل کر کیونکہ لاز ڈیٹ میں رشن زیادہ رہتا ہیں تو بس شکریہ تھانک یو تھانک یو فار واجنگ